ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی اس میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تک کہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے آج پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نہایت ہی عزمودہ نیاب اور مجرب عملے کے حاضر ہوں جس کا عنوان ہے بونی پری کو نقش سے کابو کرنا اس عمل میں نہ تو کوئی پڑائی ہے نہ پریز ہے نہ ڈر ہے نہ خوف ہے ایک سینے کا راز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس عمل کو آپ نے سنڈے کے دن شروع کرنا ہے اتوار کے دن شروع کرنا ہے اتوار کی رات کو شروع کرنا ہے ہفتے کا دن جب گزر جائے گا تو جو آگے رات آئے گی وہ اتوار کی ہوگی اس رات کو آپ نے اس کو شروع کرنا ہے رات ایک بجے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے اپنے کپڑے پاک پہن کے جانا اور خوشبو لگا کے جانا ہے سکرین پر آپ لوگوں کو ایک طویز نظر آ رہا ہوگا اس طویز کو آپ نے لکھنا ہے عشاء کے بعد لکھ کے رات پورے ایک بجے ایک سفیدہ درخت ہے سفیدہ کا ایک درخت ہے اس درخت کے نیچے جا کے آپ نے پہلے اثار لگانا ہے اثار لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول آخر سات سات مرتبہ درود عبرائیمی پڑھنا ہے اس کے بعد سات بار آیات القرصی پڑھنی ہے سات بار صورت فاتحہ پڑھنی ہے چاروں کلوں کو آپ نے تین تین مرتبہ پڑھنا ہے اور چھولی چاکو کے اوپر دم کر کے آپ نے اپنی دائیں طرف سے اثار لگا لینا ہے اثار لگانے کے بعد آپ نے اس طویز کو نکالنا ہے نکال کے آپ نے اس کو جلا دینا ہے جلانے کے بعد جس چیز سے چھولی سے یا چاکو سے آپ نے اثار لگایا تھا لگا کے آپ نے عمل کو کیا تھا جب آپ نے طویز کو جلا لیا تو آپ نے اثار کو تین جگہ سے اپنے موں کے سامنے سے کٹ لگانے اور اپنے گارہ کے سو جانا ہے آپ کا پہلے دن کا عمل ختم ہوئی ختم ہوا اسی طرح آپ نے گیارہ دن تک یہ عمل کرنا ہے گیارہ دن جب آپ اپنا طویز جلال ہوگے تو یہ ایک چھوٹی بچی کے روپ میں حاضر ہوگی بونی ہوگی اور بہت ہی خوبصورت ہوگی جب حاضر ہوگی تو یہ آپ سے پوچھے گی کہ مجھے کیوں آپ نے بلایا مجھے کس کام کے لیے بلایا بتاؤ میں آپ کا وہ کام کرتی ہوں تو آپ نے اس کو کام وام نہیں بتانا آپ نے صرف اس سے یہ کہنا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں جب آپ اس سے بولو گے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو یہ بڑی خوش ہوگی اور پھر یہ بولے گی کہ مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا آپ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو تو آپ نے اس سے اسی وقت یہ کہنا ہے کہ میں نے آپ کو پسند کیا ہے اس لیے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ آپ سے شادی نہیں کرے گی خوش ہو کہ اس بات سے خوش ہو کہ آپ کو یہ ایک انگوٹھی دے گی کہ یہ میری نشانی ہے اس کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے جب بھی میری ضرورت پڑے آپ مجھے بلا لینا اور جو بھی کام آپ کا ہوگا میں کر دوں گی یہ شادی آپ سے نہیں کرے گی میں آپ کو وضاعت کے ساتھ بلا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ یہ شادی نہیں کرے گی یہ تو صرف اس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے الفاظ بولنے ہیں کہ یہ آپ کو اپنی نشانی کے طور پر انگوٹھی دے دے یہ بہت زیادہ طاقت کی مالک ہے بہت ہی زیادہ طاقت کی مالک ہے جس نے یہ عمل کر لیا اور وہ وقت کا بے تاج بادشاہ بن گیا میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں سے کوئی ہر بات سمجھا دیا کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیئے ہوئے نمرات پر مجھ سے امموں پر ورسا پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بہترہ انمائی کر دی جائیں گی اور جو بھی بھائی اس عمل کو کرے وہ عمل کے بارے میں انفرمیشن لے ٹھیک ہے اور اجازت لے اور اپنے نام کی لوہے ہمزات بنوا کے اپنے دائیں بازوں پر باندھ کے پھر اس عمل کو کرے یہ عمل استاد شیرد کو کر کے دے سکتا ہے بھائی بھائی کو کر کے دے سکتا ہے فار ایکزمپل کہ یہ عمل آپ کسی دوسرے بندے کے لیے